مطابد افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینل اقوامی سرحت کے پار زلہ قرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے انٹیلیجنس ریپورٹ بلوچستان کے بعد زلہ قرم کے علاقے میں پاک افغان سرحت پر اور افغانستان سے دہشت گردوں کی فارنگ نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامشہ تو دوستو اس ویڈیو میں فیضہ اکبر خان بات کر رہی ہے جو افغانستان پاک بورڈر پر مارے گئے پاکستان کے پانچ فوجی ان کو لے کر اور بھارت 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 یہی سب چل رہا ہے یہاں پر یہ جرنل بیٹھا ہے ریٹائر یہ بھی وہی بکواس چیزیں کر رہا ہے پاکستان کے اندر سے دہشت گردوں نے بینل اقوامی سرحد کے پار زلہ قرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے انٹالیجنس ریپورٹ کے مطابق ہمارے فوجیوں کی جو فائرنگ ہے اس سے بھی دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پڑا پاک فوج کے ترجمان نے مزیدے کہا کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ ابوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگردوں کی اجازت نہیں دے گی حالیہ دنوں میں پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی ہونے والی کاروائیوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تدیرڈے ریٹائرڈ ہاریس نواز صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے برگیڈے صاحب لگتا ہے ایسا ہے کہ دشمن قوتیں شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا منطباہ کرنے کا بقائدہ منصوبہ بنا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں پہلے بلوچستان میں نوشکی پنچ گرد میں پھر دہشت گردوں کا حملہ اور اب افغانستان سے دہشت گردوں کا حملہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان امریکہ کو نیٹو کو یورپین یونٹ کو اپنے ہمسائے ممالک کو رشیہ گوچائے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کی حکومت کو مستاقم ہونے کا موقع دیں اور وہ موقع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو فنڈ آپ نے فریز کی ہے میں نو نیوہ کریں نائن بیلے ڈالر وہ ریلیز کریں فنینشل سپورٹ کریں فنینشل بائیبل کریں جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر ان کی ریٹ جو ہے افغانستان پورے افغانستان میں قائم ہوگی اور جب افغانستان میں ریٹ قائم ہوگی تو بہت قائم کو بھی پکڑ بنا کریں گے ٹی ٹی پی کو بھی بنا کریں گے دائش کو بھی بنا کریں گے اسلامی ترکستان کی جو مومنٹ ہے اس کو بھی بنا کریں گے ان کی ریٹ قائم نہیں ہے وہ سپورٹ پاکستان انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اپنی سرزمین کسی کو بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے لیکن ان کو کوئی موقع دیئر ایمبروائل دیئر اون افیرز جان کے امریکن اور دوسرے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی افرات افری ہوگی جتنے یہاں کے حالات خراب ہوں گے جتنے یہاں ڈسٹربنٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہیں یہ دیشترکتنی میں وہاں پر پن پن پیں گی تیار ہوں گی ان کو موقع ملے گا اور پھر وہ پاکستان میں پرابلم گریٹ کریں گے that is why پاکستان بار پر کہتا اور ابھی بھی پرائمیس پر پاکستان چائنا گئے وہاں بھی ان سے یہی بات کی ہے کہ کسی طریقے سے چائنا رشیہ ممالک پھر اس کے بعد باقی ممالک مل کے ان کی اکنومک سپورٹ کریں تاکہ یہ بائیبل لوگوں کو تنہائی نہیں ملنے جب غریب لوگ ہوں گے ان کے بی 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 بچے بھوکے مار رہے ہوں گے تو وہ تمام قسم کو اس طرح کی جو انٹیلینجنسیز ہوتی ہیں آسٹرائیل انٹیلینجنسی یہ دیفول پریٹ ہوتا ہے ان سے بچارے بطن پیسے لیتے ہیں اپنے بچوں پیٹ پلتے ہیں اور آپ خلاف کروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بگر صاحب بی ایل اے اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان دونوں دشتر تدیمیں جو ہیں ہملوں کی ذمہ داری قبول کر کے اپنی اہمیت شاہد جتانا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ ہونے کا یہ مطلب کیا ہے دیکھیں مطلب بڑا کلیر ہے کہ راو بی ایل اے کو بی ایل ایف کو جب ہمارے تین چار وہاں باہر لیڈر بیٹھے ہیں بلوچ جس میں برہم دعوت بھی ہے پھر اس کے بعد یہ جعوید مینگل ہے اور ہر بیار مری ہیں یہ لوگ یورپین گنٹیز کی اور راو کے پی رول کے اوپر ہیں ان کے جو ایک دو پرسنٹ فالورز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ دو تین پرانک سٹریٹیجی چاہیے نمبر ون سیڈنیٹو کے مسلح فاج ایف سی سب ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور ان کو ختم بھی کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک سوشل اکنومک پیکج ہوتا ہے جو کہ غریب لوگ ہیں روزگار نہیں ہے پہاڑوں بھی بیٹھے ہیں ان کو کیا کریں وہ مجھے بتائیں وہ ان لوگوں کی ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اس لیے حکومت کو چاہیے جیسے پرائیم سٹر کل جا رہے ہیں جیسے کوئٹا جا رہے ہیں ساتھ اپنی ٹیم لے کے جائیں اور وہاں جا کے جو بلوش لیڈرز ہیں جو پاکستان کے محبے وطن ہیں ان سے بات کریں ان کو سب پتا ہے کیا ایشو کیا ہے غربت ختم کریں لوگوں کو پیکج دیں جتنے لوگ پہاڑ پر جن کے کاروبار نہیں ہیں ان کو پچاس بکریاں دے دیں پالنے کے لیے جہاں پر زمین ان کے پاس ہے پانی نہیں ہے وہاں پر ٹیوب لگا دیں ان کو جب بھی یہ لوگ روزگار میں آ جائیں گے تو یہ ان کے بچے پڑھنا چروع کر دیں گے ایڈوکیشن ملے گی پھر اس کے بعد وہ بچوں کے شادی ہو جاتی ہیں وہ مین سٹیم میں آ جاتے ہیں یہ پرابلم ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے بلوشتان کا مسئلہ بلوشتان میں جا کے حال کریں اسلامت میں بیٹھ کے نہیں حال ہوگا اس سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بگر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ طالبان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے ٹکانے ختم کر پائے گی یا یہ کام بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا اور کس حد تک دو آپشن ہیں اگر امریکنز نیٹو یورپن یونین رشیا چائنہ یہ سب مل کے ان کی ایکنومک سپورٹ بحال کرتے ہیں تو دے کینڈو اٹھ دے ار فائٹرز دے انڈرسٹینڈ کہاں پہ ٹکانے کیا ہے وہ کرتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری انٹیلینجنسیز کو افغان طالبان سے انفرمیشن شیئرنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان جگہ پہ جا کے ان کو مار سکیں ان کو ڈسٹر آرگنائز کر سکیں تاکہ یہ پرابلم خاتم ہو سکے پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان میں جا کے اپریٹ نہیں کرنا چاہتا ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے نہ ہمیں جانا چاہیے دوسرے ملکوں کے بھی نوٹ امریکن کے جہاں دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں ابھی آپ دیکھیں نا وہ سارا امریکن جان کے اپنا ویپن ایمونیشن کھلا چھوڑ کے چلے گئے تاکہ عوام کے ہاتھ میں آجائے عوام کے ہاتھ میں آجائے حکومت کے ہاتھ میں آجائے اور لوگوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آجائے اور وہی اسلاح پاکستان کے خلاف ٹرینہ کے خلاف استعمال ہوتا رہے یہ ڈیزائن تھے جو وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مستقم قومت ہو جائے گی افغان تالیمن کو بھی چاہیے جو ان کی فیس سیبن کے لیے عورتوں کو بھی نمائندگی دے رہے ہیں دوسرے جو ہے نورڈن آلائنس کے لوگوں کو ان کو بھی نمائندگی دے رہے ہیں تاکہ یہ بہانہ ان کا خاتم ہو ان کو نظر آتا ہے کہ عورتوں بچوں کے حقوق نہیں ہیں ومن رائٹس نہیں ہیں ان کو کشمیر میں تو نظر نہیں آتا ازائن بڑے کلیر ہیں پاکستان کو وہ ایک نیوکلئر ملک ہے اسلامی ملک ہے اکنومک ترقی کرتا ہوا وہ دہی دیکھنا چاہتے اکنومک ترقی کرے گا تو اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کرے گا آئیے میں عورتمنٹ کے چنگل نکل جائے گا یہ ازائن ہے جس کو ہم نے اس کو کیا رہا لیمیں ڈیپیٹ کرنا افکانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان پرامینس صاحب کا دورہ چین ہے یہ بھی آپ کے سامنے کتنی اہمیت کا حامل اور دشمن کو آپ کا پتہ ہے چین سے ہماری دوستی پہلے بہت کھٹکتی ہے اب یہ جو پرامینس صاحب کا دورہ روس ہوگا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا تو یہ بات تو بھارت کو بھی کھٹکے گی امریکہ کو بھی کھٹکے گی جو کہ سپر پاور ہے اور وہ کسی کہتے ہیں وہ ایک محلے میں جب چودری ہوتا ہے تو چودری دوسرے چودری کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے تو چین کے ساتھ ہماری دوستی برداشت نہیں ہو رہی تھی پھر روس میں جانا پرامینس صاحب کا اور یہ تئیس سال کے بعد پہلی بار ہماری جو پرامینس صاحب ہے وزیراعظم صاحب تئیس سال کے بعد دورہ کرنے جا رہے ہیں روس کا تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا تو یہ بات دشمن کو کھٹکے گی تو پھر اسنا تو دہشتگردی کی جو کاروائیاں ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مطلب ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا فیضہ اکبر کھان بات کر رہی تھی جو پاکستان افغانستان بورڈر پر پاکستان کے پانچ فوجی مارے گئے ہیں تحریکے تالیبان پاکستان سے اس کو لے کر سوری میں نے غلط بولا بگیڈیر تھا یہ جنرنل نہیں تھا اب بگیڈیر ہو جنرنل ہو فوجی تو ہے یہ پاکستان کا ایکس فوجی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میڈیا میں آ کر ان کی کس طریقے کی بکواس ہوتی ہے بکواس آپ سنیے مطلب افغانستان میں نہ بھارت کی اب ایک ایمبیسی ہے نہ کچھ ہے لیکن اب اس نے کیسے ڈاٹ کنیکٹ کیے کی وہ پرانے لوگ تھے وہ اب مطلب اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے دوستو بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دس دن میں پاکستان کے اتنے فوجی مارے گئے ہیں جتنے کی سال بھر میں بھی نہ مارے جاتے ہو سو سے زیادہ پاکستان کے فوجی بلوچستان میں مارے گئے ہیں پانچ یہ ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہو سچویشن کیا ہے حالات کیا ہے بلوچستان میں بولا گیا ہے جو بلوچ فریڈم فائٹر ہے انہوں نے یوز کیے ہیں بیری کا کہ جو مطلب افغانستان میں بچیوں ہتھیار تھے وہ یوز کیا اور انہوں نے ایک پاکستان کا دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ پرابر ٹرینڈ فریڈم فائٹر ہے یہ جس طریقے سے لڑائیں لڑنا ہے تو آنے والے سمجھ میں پاکستان میں بہت خراب سچویشن ہونے والی ہے اسپیسلی مجھے لگتا ہے چائنیز کو بھی کافی جیادہ ایسے اٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا بھی حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا چائنہ کے جو نو لوگ تھے انجینئر تھے ان پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد پاکستان نے بولا تھا کہ وہ بس کے ایسی میں بلاسٹ ہو گیا تھا مطلب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی کرکٹ میچ ہو بلاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹرانس فارمر فٹ گیا یہ مطلب ہر سچویشن میں ایسی کا بلاسٹ اور ٹرانس فارمر کے بلاسٹ آنے آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چھپاتے ہیں دوستو پاکستان نے ہی یہ مطلب آتنگ وادیوں کو سپورٹ کیا تالیمان کو سپورٹ کیا افغانستان میں لانے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب ان کو وہی جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بویا ہے وہی کاٹیں گے تو اب ان کو بھی وہی سب تحریکے تالیمان پاکستان اور ان سب لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شکریہ